السلام علیکم and welcome back to Latif Science Commerce Academy Dear friends this is me Rafiq Bashir with lecture number 16 on statistics for finance account assistant تو آج کا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم ٹاپ MCQs probability پر ڈسکس کریں گے یہ پارٹ ون ہوگا کیونکہ ابھی تھیری لیکچر ایک اور آئے گا probability پہ جس میں ہم ڈسکس کریں گے وینڈ ڈائیگرام سے ہمیں probability کیسے نکالنی ہے تو ہم نیکٹیو ویڈو لائیں گے اس کے ساتھ probability ہم ختم کریں گے تو ڈیار آس parents آپ copy اور pen ہاتھ میں لے لیجئے اور questions کو جواب دے دیجئے کیونکہ یہ question بہت زیادہ important ہے آپ کے concepts کو ٹھیک کرنے کے لئے تو تو یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے ٹاپ ڈسکیوزن probability پارٹ اے جب پارٹ جب میں وینڈ ڈائیگرام کا لیکچر لاؤں گا اس کے بعد لاشٹ لیکچر ہوگا پہ ایم سکیوز کا probability پہ تو اگر آپ نے پچھلے تین لیکچر نہیں دیکھیں پلیز وہ بھی دیکھئے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو آپ لیٹیو سرز کامورس اکیڈمی کی ٹیلی گرام چینل جائن کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو پی ڈی ایف ملیں گی کوئی کوئیری ہے میرے نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں نائنون فور نائن ایڈ سکیوز ڈبل نائن سیون ٹو تو یہ میرا نمبر ہے مجھے پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ میں بڑھ رہا ہوں ویڈیو کی طرف چلے کوئی ایسا ایونٹ پروبیلٹی میں جو کبھی ہوتا نہیں ہے جس کے چانسز زیرو ہے ہم بولیں گے جس کے چانسز نل ہے کوئی چانس نہیں ہے ہونے کا تو اس ایونٹ کو ہم کیا بولتے ہیں کیا اس کو انشور ایونٹ بولیں گے شور ایونٹ بولیں گے پاسیبل ایونٹ بولیں گے ایمپاسیبل ایونٹ تو ڈیر آسپینٹ آپ کو آنسر دینا ہے آپ کی اپکا فیپٹین سیکنڈ اس کا ٹائم ہے جلدی سے آنسر دے دیجئے میں نے آپ کو ایڈیشنل انفرمین تھوڑا میں نے آپ کو بولا تھا پروبیلٹی کے رینج زیرو سے ون ہوتی ہے اسی کے دارے میں پروبیلٹی رہتی ہے اس کو ہم پرسنٹیجیں بھی لے سکتے ہیں اور ڈیسمنل فارم میں بھی لے سکتے ہیں اور ریشوز پروبیلٹی جو کبھی ہوتا نہیں ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے اپشن ڈی یعنی ایمپاسیبل ایونٹ اور اس کی پروبیلٹی ہمیشہ زیرو رہے گی جو شور ایونٹ ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے اس کی پروبیلٹی ہمیشہ ون ہوگی تو آپ کے لئے ایمپارڈن پوائنٹ اور ایمپارڈن یہاں پہ اپشن میں آپ یہاں پہ تھوڑا گالتی ہے یہاں پہ 0.07 یہ ہے 0.93 یہاں پہ ہاں اسے کار سکتے ہیں ہاں پہ 0.93 لکھ لیجئے وہ ہے 0.72 گالتی سے ہوا ہے 0.990 ہے یہ تو کوشن ڈو ہے what will be the value of peanut ای آپ کو پی ناٹ ای کا ویلیو پتا کرنا ہے اگر پروبیلٹی اپ ایونٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو کس کا کنسپٹ لگنا ہے جو میں نے پہلے لیکچن میں ایکویشن بولی تھی یہاں پہ دیکھیں پروبیلٹی اپ ایونٹ جی گئی ہے آپ کو بتانا ہے پروبیلٹی اپ ناٹ ایونٹ اس ایونٹ کی پروبیلٹی کیا نہیں رہے گی وہی جیسے میں نے آپ کو بولا تھا فارمولا پی آف ای یعنی پروبیلٹی اپ ایونٹ اور پروبیلٹی اپ ناٹ ایونٹ وہ ہمیشہ ون کے برابر ہوتی ہے تو اب آپ جلدی سے فارمول لگا کہ اس کو سالو کیجئے کیونکہ پی آف ای آپ کو دیا گئے ہیں آپ کو پی آف ناٹ ای نکالنا ہے تو آپ جلدی سے آنسر نکال دیجئے میں کومنٹ سکھیں میں دیکھ رہا ہوں اب میں آنسر آپ کو نہیں نکال کے دے سکتا کیونکہ میں نے آپ کو کنسپٹ دے دیا اور ایکویشن بھی آپ کے سامنے جلدی سے آپ یہاں پہ 0.93 ہے یہاں پہ 0.72 0.07 0.90 تو چلیے بڑھ رہے اگر ہم نے ڈائس کو تھو کیا آرڈ نمبر کی کیا رہے گی آپ کو بتانا ہے ڈائس کو جب تھو کیا تو یہاں پہ سنگل ڈائس تھو ہوا ہے تو میں بولوں گا ٹوٹل نمبر آپ آؤٹکم سکس کے برابر آئیں گے اب ہمیں بتانا ہے کہ آپ گیٹنگ آرڈ نمبر اگر میں لکھوں گا کتنی ایونٹ آؤٹکم مجھے وان ٹو تری فور فائو اور سیکس تو ڈیار آسپرنس آپ جلدی سے آنسر بتا جی آئے ہوپ کہ آپ نے اس کا آنسر جلدی سے کیا ہوگا میں اس کے بعد آپ کو آنسر بتا دوں گا اس کا کیا صحیح آنسر آنا ہے تو آپ کو بتانا ہے اگر ہم نے ایک ڈائس کو تھو کیا وات ڈائس کو تھو کیا تو آئے ہوپ کہ آپ نے آنسر دیا ہوگا دیکھئے وان ٹری اور فائو یہی تین یہاں پہ آرڈ نمبر آتے ہیں تو میں لکھوں گا تھری بھائی سیکس تری وانزار تھی تری ٹو ہزار کو وان بائی ٹو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے وان بائی ٹو ڈیار آسپرنس میں نے آپ کو سکھایا تھا اور اگر ہم ٹو ڈائس کو تھوک کرتے ہیں میں تھوڑا اس کا آپ کا آئیڈیا دوں گا کیونکہ آپ کو کنفیجن رہا تھا وہاں شارٹ ٹرک میں اگر ہمارے پر دو ڈائس ہے وان اور ٹو جب ہم نے ان کو اکٹھے سکر کیا تو وہاں پہ آؤٹکم ہاتھ آئیں گے تھرٹی سیکس سیکس اور اب آپ آؤٹکم اس کو اتنا یاد نہیں رکھ سکتے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ دیکھیں میری فارملا بھی آرکھیں ٹو تھری فور فائو سیکس اور سیکس یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں ٹویل الیون ٹین نائن ایٹ اور سیون ایسی آپ لکھ سکتے ہیں فارملا دیکھیں جب ہم دو ڈائس کو تھوک کریں گے نا تو دو اور ٹویل ایک ہی بار پاسیبیلٹی ہے ان کی آئینے کی مطلب ان کا سم ایک ہی بار آ سکتا ہے تھری اور الیون کا دو بار آ سکتا ہے تو ایسی جب میں نیچے جاؤں گا اتنا اتنا پاسیبیلٹی بڑھ جائیں گی فور اور ٹین کی تین بار چانسز ہوتے ہیں آئینے کے فائو اور نائن کے چار بار سکس اور آٹھ کے پانچ بار اور سیون کے سکس ٹائمز چانسز ہوتے ہیں مطلب سم ان کا آئینے کا تو ایسی آپ شارٹرک یاد رکھو گے کیونکہ بہت امپارنٹ ہے تو یہ آپ کے لئے شارٹرک تاکہ آپ ٹو ڈائس کو جب کہہ رہے گے تب آپ کو ایسی ہو جائے گا کوشن نمبر فور آپ کو بتانا ہے اگر ہم نے ایک ڈائی کو تھوک کیا کیا پروبیلٹی ہے کہ سام تری آنا چاہیے تو بتا دیجئے جالتی سے آپ یہاں پہ ہم نے ایک ڈائی کو تھوک کیا نہیں یہاں پہ آپ ڈیر آس میں یہ گلت یہاں پہ ٹو ڈائس تو یہاں پہ ٹو ڈائس کو ہم نے تھوک کیا آپ کو بتانا ہے سام آف تھری کے کتنی بار آ سکتا ہے میں نے آپ کو ابھی بولا ٹو تھری تو تھری کتنی بار آئے گا دو بار آئے گا میں لکھوں گا ٹو بھائی تھیٹی سیکس ٹو وانزار ٹو ٹو ایٹین ذروان بھائی ایٹین اس کا صحیح آنسر آئے گا جیسے میں نے بھی آپ کو بولا تھا تو ایزی قویسٹن پھر سے ٹرک آپ یاد رکھ لیے دیارہ ساز پہنے دیکھیں ٹو ایسے آپ لکھ لیجئے لکھ لیا آپ بھی ساز ساز کا بھی میں آپ کو بولوں گا ٹو تھری فور فائیو اور سیکس ٹو ایلیون ٹین نائن ایٹ اور سیون لاشت پہ دیکھیں ٹو ور ٹو ور ٹو ایک ہی بار آئے گا ٹی آئیون دو بار آئے گا ٹو رہا ٹین بار آئے گا ٹو اور نائن چار بار آئے گا سکس اور پانچ بار آئے گا سیکس ٹائم یہ بھی ایک ایمپرن کوشن آپ کے لیے چلیے آپ گیٹنگ دا سام ایر پرائیم نمبر ایف ٹو ڈائز آر تھو دیکھیں پرائیم نمبر آپ کو بتانا ہے اگر ہم نے دو ڈائز کو تھو گیا ہمارے پاس کیا پرائیبیلٹی ہے کہ جو سام آیا گا دون ڈائز کے فیسز پہ وہ پرائیم نمبر ہونا چاہیے تو ڈیا راسپینٹس آپ جلدی سے اس کان سے بتا دیجئے دیکھیں ڈائز ٹو ہے تو آپ بتائیں گے سر آؤٹکم تو آئیں گے تھرٹی سیکس صحیح بات ہے تھرٹی سیکس ہے پڑا آپ کو بتانا ہے تھرٹی سیکس میں سام کتنے کا پرائیم نمبر آئے گا پرائیم نمبر ایسا نمبر ہوتا ہے جس کے صرف دو ہی فیکٹر ہوتا ہے ایک تو ون اور دوسرا ہے خود ہوتا ہے اب آپ جلدی سے بتا دیجئے اس کا آنسر کیا ہوگا دیکھیں نیچے آپ تھرٹی سیکس رکھیں گے بٹا پرائیم نمبر کا آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنوں کا سام پرائیم نمبر آجائے گا جلدی سے آپ بتا دیجئے تو جس کا آپ جلدی سے اس کا آنسر بتا دیجئے بار谷ہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اگر سام ٹو آیا ہے تو پرائیم نمبر نہیں ہوگا یہ پرائیم نمبر ہوگا کیونکہ اس کا سریف یہ خود ہے تو اس کے بعد ٹو ایک پرائیم نمبر نہیں ہے ٹھری پرائیم نمبر ہے الیون پرائیم نمبر ہے اگر الیون کا سام آتا ہے الیون دو بار آئے گا یہ بھی دو بار یہ آئیں گا تین بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چار بار یہ پانچ بار اور یہ ہوگا ریپیٹ سیکیس ٹائمس دیکھئے سیون بھی کیا ہے سیون کا کیا ہے سیون اور وان ہی ہے اس کا یہ بھی پرائیم نمبر میں گنا جائے گا ڈیئر آسپیرنٹس اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فور اور ٹین کو نہیں گنیں گے دیکھیں فائیو کو گن سکتے ہیں نائن کو نہیں گنیں گے تو یہاں سے چار اس میں تھوڑا سب یہ مطلب اس میں تھوڑا آپ کو رفر کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھئے پرائیم نمبر ایسا نمبر ہوتا ہے جس کے صرف دو ہی فیکٹر ہوتے ہیں وان اور ایٹس آل اف وان اور ایٹس آل اف اس کے مطلب یہ ڈیفنیشن ہے تو اب آپ جب آؤٹ کامز لکھیں گے آپ دیکھنا کون سا آپ کو پرائیم نمبر دیکھیں آپ کو آئے گا پہلے ٹو اور ٹو ویل ایک ہی بار ریپٹ ہوگا ٹو ویل تو پرائیم نمبر نہیں ہے پھر آئے گا ٹری ٹری پرائیم نمبر ہے دو بار آئے گا یہ بھی دو بار یہ بھی دو بار تو ایسے آپ اس کو نکال سکتے ہیں تو اس کانسر آپ کومنٹ سیکشن میں دے دیجئے اگر آپ کو نہیں آئے میں اس کو پورا رفر کر کے ٹیلیگرام چلن میں پوسٹ کر دوں گا بٹ یہ امپارٹن کوشن ہے آپ اس کانسر دے دیجئے ٹھیک ہے چلیے یہاں پہ کانسرک سپیشل کیس ایٹ لیشٹ کا آپ کو بتانا ہے کیا پرویبیلٹی ہے کہ ہمارے پاس ایٹ لیشٹ ایک ہر آج ہے جب ہم نے تین کو کوٹس کیا دیکھیں جب ہم نے تین کو کوٹس کیا ایٹ آوٹکم آئیں گی آوٹکم کیا کہے گا ہیڈ 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 ٹیل ایسے آپ کر سکتے ہیں ٹیل ایڈ ہیڈ ڈ ہیڈ اس کے بعد آپ �یا آسپینٹ کیا کر بھی اس کی سکتے ہیں اس کے بعد آپ لاغ سکتے ہیں ہیڈ تیلٹیل تیل تیلbroken تیل تیل ہیڈ تیل ہیڈ تیل اور پھر کہ لگ سکتے ہیں آپ آپ لکھ سکتے ہیں تیل تیل ہیڈ تیل 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 ایک ہیڈ ہیڈ آécole lucTech میں وہیں ہیڈ تیل تیل ہیڈ آ ہے تیل ہ Effective وان ہیڈ یعنی کم سے کم ایک ہیڈ اور میکسیمم کچھ بھی ہو تو چلے گا مگر ایک سے کم نہیں چلے گا دیکھیں میں آپ کو اب دوسرے کالر سے سکھاؤں گا دیکھیں یہاں پہ کتنے ہیڈ ہے تین ہیڈ ہے تو ایک سے زیادہ ہے نا یہ بھی آئے گا اس میں یہ بھی آئے گا ہو گئے دو ایک سے زیادہ یہ بھی آئے گا یہاں یہ نہیں آئے گا یہ بھی آئے گا کیونکہ ایک ہیڈ ہے تو یہاں پہ کوئی نہیں یہ نہیں آئے گا یہ بھی آئے گا اور یہ بھی آئے گا تو ڈیار آس پرنٹس اس کی پرویابیلٹی سیمپلی سیون بھائی ایٹ رہے گی کیونکہ سیون ہمارے فیوریول آوٹکمز ہے ٹوٹل آٹ آوٹکمز ہے تو اس کا جو صحیح آنثر ہو کا سیون آوٹکمز کیونکہ ایٹ لیشٹ کا میں نے آپ کو بتایا سا سپیشل کیس ایٹ لیشٹ کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم ایک پھر اسے زیادہ ہو چلے گا بٹ ایک سے کم نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایٹ موٹ کا مطلب میکشمم ایک اس سے زیادہ نہیں چلے گا بٹ اس سے کم چلے گا تو یہ کچھ کانسیپٹ آپ کے لیے دیکھیں یہ کتنا ایپورٹن کوششن ہے تو ایسے ہی کوششن ایگزام میں آ جاتے ہیں چلیے what is the probability of losing a game if the winning probability is 0.3 دیکھیں ہمارے پاس پی آف ای گیون ہے 0.3 آپ کو نکالنا ہے probability of not یعنی losing کتنے گیم کے lose ہونے کی چانس یا گیم کو ہارنے کی چانس کتنے ہیں ہمارے پاس اس کا میں نے پہلے آپ کو ایک کوششن بتا دیا آپ اس کو وہاں سے نکال سکتے ہیں اور میرے کومنٹ سکھیں میں آپ ضرور کومنٹ کیجئے اس کا صحیحان سے کیا ہے چلیے what is the probability of drying and a's from a pack of 52 cards دیکھیں 52 cards میں نے آپ کو سمجھایا تھا 52 cards میں پہلے دو آتے ہیں ریڈ اور black ٹھیک ہے ڈیار آس پینٹ ریڈ میں میں نے بلتا ہے ہارٹ ڈائیمنڈ آتے ہیں یہ ٹونٹی سکیس ہوتے ہیں یہ ٹونٹی سکیس ہوتے ہیں black میں سپیڑ اور کلاب آپ کو بتانا ہے اگر ہمیں 52 card سے ایک card کو random لٹا کیا آپ کو بتانا ہے کی probability of what is the probability of an a's کی کیا probability رہے گی کتنے اکے ہوتے ہیں اس میں ڈیار آس میں کتنے اکے ہوتے ہیں اس میں پیک اپ 52 cards میں اگر آپ نے میری لیکچر دیکھیں گے آپ اس کو easily کر سکتے ہیں تو دیکھیں ٹوٹل آور کمز ہمارے پاس 52 آئیں گے تو آپ سمجھ لیجئے ایس ہمارے پاس ہوتے ہیں چار ایک ہوتا ہے ہارٹ میں ایک ڈائیمنڈ میں ایک کلاب میں اور ایک سپیڈ میں میں لوں گا فور بے فیفٹی ٹو فور انزار فور فور تھرٹین ازار وان بے تھرٹین ڈیار آس پرینٹ اس کا صحیح آنسر ہے یہ option بھی اس کا صحیح آنسر ہے I hope کہ آپ لوگ آنسر ساتھ ساتھ دے رہے ہیں اور میں آپ کو ایڈیشنل نالک کے ساتھ سمجھا بھی رہا ہوں چلیے بڑھنے آگے ایمپارٹنڈ کوسٹن سپوز نمبر ایکس چوزن فرامزن نمبر ہم نے کوئی نمبر ایکس ان پانچ نمبر میں سے چوز کیا آپ کو بتانا ہے پرویبیلٹی آپ ایکس سکیر جب ہم نے ان کی سکیر کی اور پرویبیلٹی کتنے نمبر کی گریٹرزن زیرو آئے گی سکیر وہ یہاں پہ پرویبیلٹی آپ کو نکال لیں ایسے کوشن آئیں گے میں نے یہاں پہ جگہ چھوڑی ہے آپ کو میں سکھاؤں گا دیکھیں ہمارے پاس پانچ نمبر ہے آپ کو بتانا ہے کیا پرویبیلٹی رہے گی جن نمبر کا سکیر گریٹرزن زیروہ آئے گا ان کی کیا پرویبیلٹی رہنے والی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ بولیں گے ہمارے پاس پانچ نمبر ہے نیچے آپ پانچ لیں گے ٹھیک ہے پانچ ہمارے پاس چار ایسے ایمنٹ سے جن کی ایک سکیر گریٹرزن زیرو نکلتی ہے یہ نمبر کا سکیر ہمارے پاس چار ایسے ایمنٹس ہیں جن کی ایک سکیر گریٹرزن زیرو نکلتی ہے کیونکہ zero ایک میں نکلتا ہے وہ تو نہیں گنا ہے میں greater than zero گنا ہے یہاں پہ اس کا مدوہ ہمارے پاس favorable outcome ڈیر آس پرینٹس کتنے ہیں فور favorable outcome سے ہمارے پاس فور favorable outcome ہے کیوں کیونکہ دیکھیں جب ہم منس ٹو کا سکر کریں گے فور آئے گا یہ greater than zero آئے گا وان کا سکر کریں گے وان greater than zero آئے گا زیرو کا سکر زیرو ہی آئے گا یہ greater than zero ہم نہیں بول سکتے کیونکہ question میں greater than zero لکھا ہے تو اس کے بعد وان کا سکر پھر سے one two کا سکر فور تو ہم بولیں گے فور favorable outcome ہے total outcome 5 ہے تو فور وفائی یعنی option ڈی اس کا صحیح آنسر ڈیر آس پرینٹس آپ لوگ کے لئے چلیے question number next a card is drawn from a pack of 52 cards آپ نے ایک card 52 cards سے randomly draw کیا آپ کو بتاینا ہے کہ اس کی probability کیا probability ہے کہ یہ face card ہے تو face card کتنے ہوتے ہیں ڈیر آس پرینٹس اگر آپ نے lecture دیکھا ہے میرا deck of cards پہ تو آپ کو face cards کا پورا پتہ ہوگا face cards کتنے ہوتے ہیں ہمارے پاس جلدی سے بتا دیجے یہ بھی comment section میں کیجئے کتنے face cards ہوتے ہیں ہمارے پاس king queen اور jack میں نے آپ کو بلتا تھا ایسے card جن پہ image بنی ہوتی ہے تو ان کو کہتے ہیں face cards اور وہ کتنے ہوتے ہیں 52 cards میں تو ڈیر آس پرینٹس آپ کو پتا ہے total ہمارے پاس 52 cards ہے اور جو یہ face cards ہوتے ہیں king ہوتے ہیں چار میں نے آپ کو بلتا ہے heart میں ایک diamond میں ایک سپیڑ میں ہے کلب میں ہے queen بھی ہو چاہتے ہیں چار اور jack بھی چاہتے ہیں چار ہوگے ٹویل کو ٹویل و ٹویل و ٹویل و ٹیٹو ڈیر آس میٹ آئے ہو کہ آپ کو یہ سمجھا گیا ہوگا میں اسے نکالوں گا فور سیزار ٹویل فور منزر فور سیزار ٹویل ٹی و ٹھرٹین اس کا صحیح آنسر ہے ڈیر آس پرینٹس اپشن ڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں آئے ہو کہ آپ نے پہلی آنسر کر دیا ہوگا تو ایڈیشنل انفرمیشن کے ساتھ ڈیر آس پرنٹس میں ہم سیکیوز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے چلے بڑھیں گے ڈو ڈائز آر تھوڈ سیمالٹینلی آپ دیکھیں ڈائز کا سوال ہے ہم نے دو ڈائز کو تھوڈ کیا سیمالٹینلی وٹ ویڈ بی در پروبیلٹی اپ گیٹنگ سام آف سیامن دیکھیں اب آپ دیکھیں پتہ ہے دو ڈائز ہم نے تھوڈ کیا آپ کو پتہ میری ٹرک ٹھیک چلے?, ٹھیک 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 چلے ٹوڈ آیا ہے ٹ arguments کسں ٹھیک چلے ٹھیک چلے ٹھیک ہے ٹھیک چلے ٹھیک چلے ٹللی آئے دیکھیں ٹھیک كتنی بار آئے گا سکس بار تو آپ کو آٹھ を کر کاذا ہے آپ نے آپ بتا ہے چلے ٹریک ت leash ٹائم ہز ریپیٹ ہوگا جب سیوان سیکیس ٹائم ہز ریپیٹ ہوگا تو میں مجھے کیوں اتنا کالکلہ ہنگا نہیں میں بھولوں گا سیوان سیکیس بار ریپیٹ ہوگا نا سیکیس بار میں لکھوں گا سیکیس ڈیوائیڈڈ بائی تھائی سیکیس میں لکھوں گا سیکیس وان بائی سیکیس اس کا صحیح آنسر ہے اپشن اے میں لکھا ہے یہاں پہ تو آئی ہوگا آپ کو یہ شارٹ سامو جاگئی ہوگی جو کہ میں نے آپ کو کل محسوس پڑھایا تھا کسی بھی یونٹ کا ہوتا ہے کہ یہ ایونٹ نہیں ہونا چاہیے فامکل میں چاہتا ہوں میرے پاس ایونٹ یہ ہے اور مرے میں نے ٹ Dylan کو آئیوں نے میرے پاس ایونٹ آنا چاہیے ایونٹ کیا آنا چاہیے ایونٹ میرن لئے فیوریول ایونٹ ایونٹ ہے تو آگئر مجھے بولنا ہوگا اس کا کامپلیمنٹ کیا ہے میں بولوں گا ایونٹ نہیں آنا چاہیے آر آنا چاہیے تو جو ہم بولتے ہیں نا فیوریبلی یہاں پہ کمپلیمنٹ کا مطلب ہے ناٹ فیوریبل جو ہم چاہتے ہیں اس سے الٹا یہاں پہ ہم کمپلیمنٹ میں آپ سمپل یاد رکھیں گے کہ اپوزٹ ہم چاہتے ہیں میں نے کوئنٹ آس کی میں بولتا ہوں ایون آنا چاہیے پھر میں نے بولا آپ کو کرو ایک کمپلیمنٹ آپ بولوں کیسے آڈ آنا چاہیے تو اس کو کہتے ہیں کمپلیمنٹ یہاں پہ کوشن ہے اگر پرویبلیٹی آپ کی پرویبلیٹی پی ہے پرویبلیٹی آپ کیا ہوگی میں نے آپ کو کالی بولتا ہے پرویبلیٹی آپ کمپلیمنٹ ہوتا ہے 1-ہ یہ معنی ہے تو 1-ہ پیس کا صحیح آنسر آئے گا میں نے آپ کو کال ہی سمجھے تھا ڈیر آس پیرنس تو یہاں پہ اوپشن نمبر سی میں آپ نے دیکھا پر برابلیٹی اف کمپلیمنٹ 1-ہ پی کے برابر ہوگی یہاں پہ چلیے بڑھ رہا ہوں میں دیکھئے sep sådan کو اپنیس بہنی چاہیے ہماری پڑھ رہے ہیں یہاں پہ بھی بہنی ان کو کیا کہتے ہیں میں آپ کو کال ہی پڑھایا تھا جو ایونٹ ہکار نہیں ہوں کے فارے اگزامپل میں نے کوئن کو تراغ کیا میں نہیں بول سکتا ہے ہیڈ اینڈ ٹیل کی پرویبلیٹی میں بول سکتے ہیں ہیڈ آر ٹیل سے ہیڈ ہوں گا یاں دون یہ کٹھے نہیں ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں میں آپ کو کلپایا ہے کہ ہم ایکسکلوز ایوینٹس بولتے ہیں ایک وی لائکلی ایوینٹس بولتے ہیں یا انڈیپینڈ ایوینٹس بولتے ہیں تو ڈیر آسپرنٹس آپ کے سامنے آپ اس کا جلدی سے جواب دے دیجئے میں نے کل پڑھایا تھا اپنے لیکچر میں آپ نے دیکھا ہوگا چلیے بڑھ رہے ہیں کوشن نمبر نیکٹ کی طرف تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا ڈیر آسپرنٹس ایک سکنڈ اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے میچویلی ایکسکلوزیو ایوینٹس چلے بڑھ رہے ہیں کوشن نمبر ناکھتے ہیں اگر یہ ایمپارڈرم کوشن ہے انہیں باکس دیارا ایٹ آرینج سیون وائٹ انڈ سکس بلیو بال دیکھیں کسی باکس میں ایٹ آرینج یہاں پہ نہیں دیکھے گا نا یہ ایٹ ایٹ آرینج سیون وائٹ ایٹ آرینج سیون وائٹ اور سکس بلیو بال ہے تو آپ کو بتانا ہے اگر ہم نے بال کو رینڈم لی پک کیا what is the probability that it is neither آرینج نہ آر بلیو دیکھیں یہاں میں بھول رہے ہیں اگر کسی باک میں آٹھ آرینج بال ساتھ وائٹ بال اور چھے بلیو بال ہے آپ کو بتانا ہے اگر ہم نے ایک بار رینڈم لی پک کی تو کیا what is the probability that یہ کیا نہیں ہونی چاہیے نئے آرینج ہو نئے بلیو ہو تو اس کا مطلب یہ کیا ہونی چاہیے سمپلی وائٹ جب یہ بھول رہا ہے وہی سے کیے بال نہ آرینج ہونا چاہیے نہ بھلیو ہونی چاہیے تو اس کا مطلب یہ پوچھ رہا ہے آپ بولو probability of wide کیا آئے گی دیکھیں total balls کتنی ہے آر پلس 6 ہو گئے 14 14 پلس 7 ہو گئے 21 21 total balls ہے wide ball کتنی ہے 7 7 1 there 7 7 3 1 3 اس کا صحیح آنسر آئے گا آپ نے دیکھا یہاں پہ بول رہا ہے probability that it is neither orange نہ یہ آرینج ہو نہ بھلیو اس کا مطلب یہ ہمیں بول رہا ہے کہ یہ اس کی probability wide ہونیے کی کیا ہے تو میں نے آپ کو بولا wide 7 balls ہے out of 21 تو اس کا صحیح آنسر 1 by 3 آئے گا چلیے last question میں نہیں سکھاؤں گا آپ کو یہ آپ کو کرنا ہے homework اس لئے میں last پہ رکھا اس کو کیونکہ آپ میں دیکھوں گا factorial concept کس کو ہے factorial کا concept یہاں پہ لگے گا کیونکہ جب میں نیکسٹ ویڈیو میں بھینڈا ہے اگر ہم آنگا اس کے ساتھ بھی discuss کریں گے تو یہ آپ homework آپ اس کا آنسر بتا دیں گے کہ اگر ہمارے پاس what is the probability of random arrangement of letters in the word university اگر ہم نے random arrangement کرنی ہے word university کی تاکہ two eyes کیا ہے جو اس کے two eyes ہے وہ اکٹھے آ جائے آپ کو بتانی اس کی کیا probability رہے گی یا آپ کو homework میں یہی سے اس کی مطلب ہند دے رہا ہوں یہ بیسٹ ہے فیکٹوریل بیسٹ ہے یہ فیکٹوریل اس پہ بیسٹ ہے تو آپ یہاں سے اس کو کر دیجئے میں کومنٹ سیکشن میں اس کانسر دے دوں گا تو یہ تھا آج کا پورا لیکچر نیکسٹ ویڈیو میں وینڈ ڈائیگرام کے ساتھ ساتھ ماربلز پہ کیسے discuss کریں گے اس کے ساتھ probability ختم اور اس کے بعد ہم آپ کو وائٹل سٹیٹ شکل پڑھائیں گے اور لاشٹ میں تھیر آپ انڈیکس نمبر تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے ساتھ ساتھ میں سبسکریں کیجئے تھانکس اللہ دیر